آج کے ہماری موضوع کا مرکز سیٹا امامت کے حوالے سے ہے یہ عرب کے سرزمین سے لسپن تک کس طرح پہنچا ہم دیکھیں گے کہ آئیم آل اسلام نے کن وجوہات کی بنا پر وقتی طور پر حجرت کی کیوں سیٹا امامت مدینے سے لسپن تک پہنچا چونکہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو عظیم سلطنت دینے کا خدا نے حکم فرمایا تھا اور پھر یہ بھی واضح ہوا تھا کہ وہ لوگوں کے امام ہیں اس سلسلے میں آل ابراہیم سے نور و ہدایت یعنی ہر پیغمبر کے ساتھ مخفی طور پر اس کا وسیع آتا رہا یہاں تک کی محمد سلم کے ساتھ علی آئے اس وقت دارالخلافہ مدینہ تھا لیکن جب جنگ جمل جیسے واقعات رنما ہوئے تھے مولا علی سمجھ گئے تھے کہ ان حالات میں اس علاقے کی حرمت کے لئے دارالخلافہ یہاں سے منتقل کر کے کوفے کی جانب لے جانا مناسب ہوگا دوسری وجہ یہ تھی کہ کوفہ اس زمانے میں ریاست چلانے کا بہترین جگہ تھا اور یہ بزنس کا ایک بہترین حب بن سکتا تھا اور غریب لوگوں کی ترقی کرنے کا واحد مرکز ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جگہ حجاز، شام، مصیر اور دکھر جگہوں پر نظر رکھنے کے لئے بہترین سمجھی جاتی تھی لیکن مولا علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو مدینہ پر جن لوگوں کی نگاہیں تھی اور جیسی ان کی سوچ تھی اس بنا پر مولا علیہ السلام کے فرزند مولا حسین علیہ السلام نے سیٹہ امامت واپس مدینہ کی جانب لے آیا یہاں تک یہ سلسلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت امام اسماعیل اور ان کے فرزند محمد بن اسماعیل تک جاری رہا یعنی ساتوی امام تک مدینہ امامت کے لئے ایک سیٹ کی حیثیت سمجھی جاتی تھی یعنی ساتوی امام تک امامت مدینہ کے اردگرد ہی رہی اب دور سطر شروع ہو چکا تھا اباسی خلفہ جن میں منصور جو کہ اسماعیلوں کا بلکہ پورے شیعہ عقیدے کا اور آئیم علیہ السلام کا سخت مخالف تھا انہوں نے امامت کی سیٹ کو اور اس کے نور کو بجانے کی ہر طرح سے کوشش کی سیٹ آف امامت امام اسماعیل کے دور میں مدینہ میں تھی لیکن روایت ہے کہ جب امام محمد بن اسماعیل نے مدینہ کے اندر دائیوں کو بلایا اور دیدار کے لئے کہا اور ان کو فرمان فرمانا چاہا تو خبر اباسی خلیفہ تک پہنچی اباسی خلیفہ نے کہی افواج کو بلایا اور کہا کہ گرفتار کر لیا جائے اس امام کو لیکن اس کی خبر حارون کی بیوی زبیدہ کو ہوئی جو کی محب اہل بیت تھی تو اس نے پہلے سے ہی امام کو خفیہ طور پر پیغام بیجا کہ وہ اس علاقے سے چلا جائے خبر امام محمد بن اسماعیل تک پہنچی جس کی بنا پہ حضرت امام محمد بن اسماعیل وہاں سے فوراں نکل گئے امام محمد بن اسماعیل امیر عساق کے پاس ٹھہرے رہے اباسی خلیفہ کو کسی دشمن اہل بیت نے خبر دی کہ امام امیر عساق کے علاقے میں ہے تو اباسی خلیفہ نے علاقے پہ حملہ کرنے کا حکم دیا لیکن امام مریدوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے البتہ امیر عساق شہید ہوئے شیاس ناشتیوں کے امام امام موسیٰ قازم پہ بھی اباسی خلیفہ نے کہی ظلم و ستم کی ان کا کچھ وقت مدینہ بغداد اور بشتر اباسی خلیفہ کے قید خانے میں گزرا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ادھر اسماعیلوں کے امام محمد بن اسماعیل علیہ وسلم نے سیڈہ امامات مدینے سے ساؤتھ ویسٹرن پرشیہ کی جارب منتقل کیا امام نے خفیہ دعوت اور باطنی علم کی ایسی تبلیغ کی کہ نہ تو اباسی خلیفہ آپ کو پکٹ سکے اور نہ ہی آپ کا کام رک گیا بلکہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کہی لوگ اسماعیلی حقیدے کے ساتھ نوز سلک ہوئے 813 میں جب امام علیہ وسلم نے وفات پائی تو ان کا بیٹا عبداللہ یعنی کی امام وفی احمد اگلے امام بنے آپ کے امام بننے کے کچھ عرصے تک اباسی خلیفہ تلوقت خاموش رہا لیکن بات میں دوبارہ امامت کے نور کو بجانے کی کھوج جاری رکھی ان ظالموں نے امام کے بائی اور آپ کے بیٹے کو شہید بھی کر دیا تاہم امامت محفوظ رہی اور دعوت کا کام دائی چھپ کر کرتے رہے جب کوئی دائی دیدار کے لئے ترس جاتا تو تاجر کی روپ میں آپ کو تلاش کرتا رہتا اور ملنے کے بعد آپ سے فرمان لیتا اور فرمان لوگوں تک پہنچا دیتا اور کہتا یہ آل محمد کا پیغام لے کر آیا ہوں امام علیہ السلام نے سیٹا امامت کو ساؤتھ ویسٹرن پرشیا سے بسرا عراق منتقل کیا اور بات میں عباسیوں کے حملوں سے جماعت کو بچانے کے لئے سلمیہ یعنی سیریہ منتقل کیا اور یہی پہ 828 میں آپ نے وفات پائی اور اگلا امام تقیم محمد بنے آپ کے دور میں عباسی خلیفہ نے وفات پائی اور ان کا بائی معتصم تخت پہ آیا ان کے بائی نے آتی ہی خاندانی روایت برقرار رکھتے ہوئے آل محمد پہ حملہ کرنے کا حکم دیا جس کے بنا پہ ایک دفعہ پھر جماعت نے امام کو سلمیہ سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا مناسب سمجھا اب آپ دیکھیں جب اتنا ظلم ہوتا ہے اور ہوا ہے یعنی کہ امام علیہ السلام کے بعد سے جو ظلم ہوتا آ رہا ہے خاندان اہل بیت پہ تو ایسے دور میں حسن بن سبا جیسے لوگ پیدا ہو سکتے اور ہونا ہی تھا اور فاطمہ سلطنت عروج پہ پہنچنی ہی تھی جس پہ آگے ہم بات کریں گے اب ہم اگر شیعہ اسنا شریعوں کے اماموں کی بات کریں جو کی ہماری خاندان سے ہے دیکھا جائے تو امام اسماعیل اور محمد بن اسماعیل اللہ اسلام خود کو ایک باری فوج سے ڈیفنڈ کرنے کے لئے ہجرت کر گئے اور کئی علاقوں میں پوشیدہ رہے جبکہ اب آسیوں نے ان کے اماموں کے ساتھ کیا ظلم کیا آپ دیکھیں کہ شیعوں کا جو امام ہے موسیٰ قاظم ان کو قید کیا گیا اور زہر دے کے شہید کیا گیا پھر اس کے بعد ان کے اگلے امام علی رضا کو انگور میں زہر دے کے شہید کیا گیا پھر اس کے بعد ان کے اگلے امام محمد تقی کو شہید کیا گیا اس خلیفے کے دور میں جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اس کے بعد پھر اگلے امام کو بھی انہوں نے شہید کیا اور جو ان کا آخری امام تھا وہ بقول ان کے غائب ہو چکا ہے وہ ان کے منتظر ہے یہی وجہ ہے کہ شیعہ جماعت بہت زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ تاریخ میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اچھا تو واپس پلٹتے ہیں اس مالی تاریخ کی جانب کیونکہ اباسیوں نے ابھی تک حملے کیے ہیں کامیابی ان کو ذرابی نہیں ہوئی سیٹ آف محمد اس وقت آٹھ سو ستر تک سلمیہ میں یعنی سیریا میں ہی رہی اب جو ہے نا اس طور میں دائی ابو ترمیزی کو اباسی خلیفہ نے دوکہ دے کے شہید کیا اس کے بعد فلسفے کی دنیا پہلی دفعہ امام تقیی محمد علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا فلسفے کی دنیا میں انہوں نے کتاب لکھی اخوان السفا جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور کچھ فلسفی دائیوں کی جماعت بنائی جن سے فلسفے میں ایک انقلاب برپا ہوا اب یہ جو اخوان السفا ہے یہ کچھ فلسفی دائی تھے اصل میں یہ کتاب تھا جس کو لکھا تھا امام علیہ السلام نے لیکن اپنا نام اس لئے امام نے نہیں لکھا کہ اس زمانے میں کانفلیکٹس پیدا ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو کچھ فلسفی دائیوں کی جماعت بھی بنائی گئی تھی جن سے فلسفے میں جیتنا ناممکن تھا لوگ ان کو علم کے زندہ سمندر سمجھتے تھے اب غیر اسماعیل کتابے دیکھیں تو علم ہوگا کہ ان کی ایک عظیم ٹیم بھی تیار ہوئی تھی چونکہ امام جو ہے وہ حجرت کرتے تھے دوسری لاکھوں میں جاتے تھے پوشیدہ رہتے تھے اور یہ جو لوگ تھے یہ جو دائی تھے اپنی جان پہ کھیل کے ہر طرح کے مناظرے اور علمی گفتگو سے نہیں ڈرتے تھے ان کے حوالے سے مکمل ویڈیو جلد اپلوڈ کریں گے ہم انشاءاللہ ریفریس کے ساتھ تو اس کے بعد جب امام الاسلام وفات پا گئے تو اگلا امام ان کا فرزند حسین جن کو رضی الدین عبداللہ کے نام سے جانا جاتا ہے مسند امامت پہ جلوہ فروز ہوا اب جن کی امام تقی محمد کے اخوان و صفا کافی مشہور ہوئی تھی لوگوں کو پتا چلنے لگا تھا کہ آل محمد میں اسماعیلی آئیمہ دعوت کے کام میں زیادہ سرگرم ہو چکے ہیں اب کوفہ سے دائی ابن حوشب جو پہلے اسماعیلی نہیں تھا انہوں نے امام سے ملاقات کی کچھ علمی گفتگو کی امام نے ان کو جو علمی سولات کی جوابات تھی وہ پروائیٹ کیے تو انہوں نے اسماعیلی حقیتہ قبول کر کے باطنی علم سیکھی اور پھر سکھانے لگا جب امام نے یہ پیشنگوی دی کہ انقریب میرا بیٹا مہدی امام بنے گا اور مغرب کے علاقوں پہ آپ کا نور جلوہ فروز ہوگا اب چونکہ یہ پیشنگوی اس طور میں دیا تھا جب اسماعیلی آئیمہ چھپ کے رہ رہے تھے تو جماعت نے خوشی منائی البتہ مخالفین نے بہت ساری چالے چلنی شروع کی لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تو سیٹ آف امامت سیریا میں ہی رہی آپ کے دور میں بھی اس کے بعد ان کا فرضت مہدی تخت امامت پہ آیا اور جب آپ آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اعلان ہوا کہ اب تک امامت چھپی آ رہی تھی آپ اشکار ہوا ہے یہی ہے امیر المومین محمد المہدی بن رضی دین عبداللہ علیہ السلام اور یہ وہ امام ہے جو اولاد علی میں سے ہے امام مہدی امام قائم امام منصور پہ مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ پڑھیں اور ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس حوالے سے ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے البتہ یہ بتائیں گے کہ امام مہدی امام قائم اور امام منصور پہ مکمل ویڈیو جو ہے وہ پہلے ہم بنا چکے ہیں تو جو اب سیرہ امامت تھے امام مہدی کے دور میں آٹھ سو نینانوے میں سیرہ امامت سلمیہ سیریا میں ہی رہی اس کے بعد نو سو نو میں جب فاطمی خلافت کا جو مکمل قیام عمل میں آیا تو سیرہ امامت رقادہ میں اب نو سو اٹھارہ میں سیٹ آف امامت شہر مہدیہ منتقل ہوئی مہدیہ شہر جو امام مہدیر اسلام سے جو ہے نا منصوب ہے انہوں نے بنائی تھی تو وہاں پہ سیٹ آف امامت منتقل ہوئی اس کے بعد امام قائم علیہ السلام کے دور میں بھی سیٹ آف امامت یہی پہ رہی امام منصور نے اپنا الگ شہر بنایا تھا جس کا نام شہر منصوریہ تھا اب یہ جو شہر بنائے جاتے تھے یہ جو ہے نا ایک موڈرن ورڈ کی اکاسی کرتے ہیں جہاں پہ علم حکمت کی ان کو تعلیم دی جاتی تھی درس دی جاتی تھی تو بہرحال اس حوالے سے ہم مکمل کسی دن ڈسکس کریں گے اب امام منصور کے حوالے سے بھی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ دیکھیں تو امام منصور نے اپنا ایک الگ شہر بنایا تھا جس کا نام منصوریہ تھا تو سیٹ آف امامت اسی میں برقرار رہی اب یہ ویڈیوز دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح ان کی سوچ تھی فاطمی آئیمہ کی علم و حکمت کے حوالے سے ہم امام منصور سے آگے آنے والے تمام آئیمہ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت سیٹ آف امامت کہا پہ ہے تو اس حوالے سے مکمل ہم بات کریں گے تینکیو سوچ